اسلام علیکم جی دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا یہ آپ ایک مرسڈیز بیٹو 111 لو ٹیک دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے یہ دیکھتے یہ خراب ہیں یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چین کریں گے اور اس میں کون سا بلک دکتا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس طرف آپ کو یہ لائٹ چلتی ہی نظر آ رہی ہے اور اس طرف میں دیکھیں یہ جو ہے یہ لائٹ بان ہے یہ کھولنے میں کیسے کھولتے ہیں کیسے اس کو اس کے اندر نئے ملک ڈالتے ہیں تو ساڑی چیزیں آج آپ کو ہوتا ہوں سب سے پہلے تو ہم اس کا بونٹ کھولیں گے بونٹ کھولنے کے بعد ہم جو ہے اس کی لائٹ کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں بونٹ کھول لیا ہے اور یہ جو اپنے لسٹ ہے جو ہیڈ لائٹ کا بلب ہے وہ ہم نے چینج کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے اس کی جگہ جو ہے بہت کام ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جہاں پر میں اندر اگلی لگا رہا ہوں یہاں پر اس کا جو ہے یہاں پر وہ اس کا کنیکشن دیا ہو یہاں پر اس کا کور ہے یہاں سے ہم نے اس کو کھولنا ہے اور چینج کرنا ہے تو یہاں سے تو پاسیبل نہیں ہے اس کے لیے ہم اس کو نیچے سے کھولیں گے وہ میں جگہ کو اس طرح اتنا کھولیں گے میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جو ہے وہاں پر پھر اس کو ہم کھولیں گے یہ دیکھیں یہ جو دو پٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جو ہے پلاسٹک کی پیس کو ہم باہر نکالیں گے اور اس کے نیچے سے پھر اس پلکن کو کھولیں گے اور باہر یہ دیکھیں جی میں نے اس کا پلاسٹک کا کور تھا وہ اتار لیا ہے یہ آپ کو آگے ایک گول سا کور نظر آ رہا ہے اس کو ہم گھمائیں گے اور اس کو کھولیں گے اور اس کے نیچے یہ جو ہے ایڈ لائٹ کا کھول ہے وہ ہم نکالیں گے آپ لینڈ لیسٹ اس کو یہاں پر جرونی میں جاتے ہیں یہ کور ہے جو میں نے اتارا ہے اور یہاں سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں تو اب ہم وہ جو ایک آپ کو جو ہے پوائنٹ سا نظر آ رہے ہیں کلیپ سا بنا وہ نظر آ رہے ہیں اس کو نکالیں گے باہر اور اس کے نیچے سے بلپ نکلے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب جگہ کم ہے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو شاید ہاتھ آگے آنے کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے تو اس کو جو ہے وہ جس طرح چوڑی ہوتی ہے اسی طرح اس کو گھمانا آپ نے اور باہر نکال لینا ہے دیکھیں جی آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے تو اب جو ہے اس میں سے میں نے بلپ نکال لیا وہ بلپ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر اس کی جگہ پر نیا بلپ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بلپ نکالا ہے تو یہ والا بلپ ہم جو ہے نیا لگائیں گے نارمن بلپ ہے یہ بلپ کی کٹ ہم نے خرید لیے تو اس میں جو ہے ایچ سیون ہاں زیبن والے جو بلپ ہے نا وہ ڈلتے ہیں اس کو ہم کھولیں گے اور اس کے در سے بلپ ایک نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہ پیکن میں دیا ہے یہ ہم باہر نکالتے ہیں ایک بلپ ہی چاہیے ہمیں تو وہ ہم نے نکال لیا ہے باقی ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں ویسے جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ ایچ سیون بارہ وولٹ پچپن بارٹ کا یہ بلپ ہے تو یہ ذہن بھی رکھنا چاہیے آہ یا جو ہے ایچ سیون جو ہے وہ ذہن بھی رکھنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلکل نارمل بلپ ہے یہ جو پیچھے اس کی سپورٹ دی ہے کیونکہ جہاں پر یہ لگا ہے وہاں سے ہم اس کو آسانی سے نکال نہیں سکتے اگر یہ اس کی گریب پیچھے نہ بنی ہو تو اس کو رام سے ہم باہر کھینچیں گے اور جو ہے اس کی جگہ پر نیا بلپ لگائیں یہ دیکھیں ایسے اس کو کھینچیں یہ بلپ پرانا جو فیوز یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا یہ یہ دیکھیں شاید اندر سے نظر آ جائے یہ فیوز ہے یہ ہم نے نکال دیا ہے اب اس کی جگہ پر ہم یہ جو ہے نیا والا لگائیں گے اور یہ جو کٹ ہے یہ اس جگہ پر کٹ والی جگہ پر آئے گا اس کو ہم اس طرح اندر رام سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ لگ گیا اب جہاں سے وہ نکالا تھا اس جگہ پر دوبارہ دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ جگہ بہت تانگ ہے یہ آپ کو جو سراخ نظر آ رہا ہے اس سراخ میں ہم نے یہ بلپ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو آن کریں گے اور چلا کے آپ کو چیک کروائیں گے کیونکہ دجائش کم ہے جس طرح میں نے نکالا ہے اسی طرح ہم اس کو لگانا کی کوشش کریں گے کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح سے آپ کو یہ نظر آئے یہ دیکھیں اس طرح اس کو اندر لے جانا ہے اور پھر اس کو کٹ کے ساتھ ملا دیں یہ دیکھیں یہ میں نے بلپ اندر لگا دیا ہے اب اس کا کور لگائیں گے گول والا کور جو ہے اور اس کے بعد پلاسٹک کا پیس سے یہ لگائیں گے یہ کور لگ گیا ہے اسی طرح گھما کے جس طرح اتارا تھا اسی طرح گھما کے اس کو دوبارہ لگا دیا میں نے اب اس کا جو یہ والا پیس ہے اس کو بھی ہم اسی طرح جس طرح اتارا تھا ہم نے اسی طرح اس کو دوبارہ لگ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کا جو پلاسٹک کا کور تھا یہ اللہ پیس یہ بھی لگا دیا ہے جس طرح میں نے آپ کو اٹھایا تھا اس طرح ملی ڈالک اس کو اپر کو کرنا ہے اور نیچے کر لینا اسی طرح اس کو دوبارہ کے نیچے کر دینا ہے اور یہ اس کا لاکھ لگ گیا تو ابھی ہم آن کرتے ہیں اور لائٹے چک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دائر جو کلوز تھے ہی ہیں ہم نے نئی آنی لگا دیا ہے یہ چلتی ہے اس طرح بھی چل رہی ہے یہ اس طرح بھی چل رہی ہے یہ اگر آپ کے میری ویڈیو پسندہ ہے لائٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہم نے چاہتے ہیں